السلام علیکم امید ہے آپ سبھی بلکل خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو عید الازحا کی نماز کا مکمل طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے عید الازحا کی نماز کی نیت کرنی ہے عید الازحا کی نماز کی نیت یہ ہے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الازحا کی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے موح میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اور سنا پڑھنی ہے امام صاحب بھی ہاتھ باندھ کر سنا پڑھنے لگیں گے سنا پڑھنے کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی جب امام صاحب پہلی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں تو آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں ہاتھ باندھنے نہیں ہیں بلکہ کھلے چھوڑ دینے ہیں پھر امام دوسری تکبیر کہے گا تو آپ نے پھر سے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں جب امام تیسری تکبیر کہے گا تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں کھلے نہیں چھوڑنے بس آپ نے صرف دو تکبیروں میں ہی ہاتھ کھلے چھوڑنے ہیں تیسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اس کے بعد امام صورت فاتحہ پڑھے گا صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد امام کسی اور صورت کی قرات کریں گے اور پھر رکوع اور سجود کر کے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام کرات کریں گے یعنی صورت فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت پڑھے گا اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب تین زائد تکبیریں کہیں گے جب امام پہلی تکبیر کہے گا تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور جب امام دوسری تکبیر کہے گا تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور جب امام تیسری تکبیر کہے گا تو آپ نے پھر سے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یہاں جو چھ زائد تکبیریں تھیں وہ مکمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد جب امام چوتھی تک اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے اس کے بعد باقی ساری نماز عام نماز کی طرح پڑھنی ہے تشہد کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر آپ نے نماز مکمل کر لینی ہے یہ نماز صرف چھ زائد تکبیروں کے علاوہ بلکل دوسری نمازوں کی طرح ہی ادا کرنی ہے نماز کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگیں کیونکہ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ